ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے ہمارا کردار اچھا نہیں ہے آج سب سے اچھا جو ہونا چاہیے وہ ہمارا کردار ہونا چاہیے ہمارے دھروں میں اسلامی ماحول ہوگا ہمارا خود کا اسلامی ماحول نہیں تو ہمارے دھروں میں کیسے اسلامی ماحول ہوگا آج ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے سے توسو دور ہے آج ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو انگلیش میڈیم ہندی میڈیم پڑھاؤ گے ہم یہ نہیں دہتے کہ اپنے بچوں کو اسکول نہ پڑھاؤ کوالج نہ پڑھاؤ اسکول بھی پڑھاؤ کوالج میں بھی پڑھاؤ اپنے بچوں کو براغٹر بھی بناو انجینئر بھی بناو آئیڈیس بھی بناو اس دین بھی بناو کانسٹیبل بھی بناو آلہ سے آلہ جگریہ بھی اپنے بچوں کو دو میرے دن اس سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو اور قرآن کے ساتھ ساتھ ایسی تعلیم دو کہ جب تمہارا بچہ اسکول کا دروازہ دیکھے تو اسے معلوم ہو جائے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا دھرم اسلام ہوں میرا دھرم اسلام ہے ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اسلام کے قوانین کیا ہیں اسلام کا طور و طریقہ کیا ہے جب آپ کا بچہ اسلام دھرم پہچانے گا جب آپ کا بچہ اسکول میں جائے گا بالی ہوگا تو کسی لڑکی کے باہوں میں باہے ڈال کر کے ہمارا بچہ گھنٹا ہوا نظر نہیں آئے گا آج آپ انتازہ کر لیجئے کہ ہمارا بچہ اگر مدرس میں پہنے جاتا ہے تو کسی لڑکی کے باہوں میں باہے ڈال کر کے نئے گھنٹا ہے لیکن وہی بچہ اگر ہمارا بسکول اور فالد میں پہتا ہے تو وہ لوگ بہے بہتایوں اور نوجوان بہتایوں کے باہوں میں باہے ڈال کر کے نئے گھنٹا ہے اس کے ساتھ پھولوں پر بابا آتا ہوا نظر آتا ہے بابا پوچھتا ہے یہ کونڈ نہیں ہے ماں پوچھتی ہے یہ کونڈ نہیں ہے بابا بیٹا جھجا کر کے کہتا ہے بے خون ہو کر اپنے باب سے کہتا ہے بابا جی یہ میری فرینڈ ہے یہ میری فالچ کی فرینڈ ہے باب پہتا ہے چھے کوئی بارہ ہے میرے نیدار وہی بلپلہ مدر سے میں مہتا ہوتا کیونکہ ہم خدا کر لوئے یہ نگ ہوتا یہ میری فرینڈ ہے یہ میری فالچ کی دوست ہے بل وہ شریعت میں مصطفیٰ کا حکم بتا تھا کہ یہ بچہ جو آئے بارہ منہ کو بتا تھا یہ اسلام کیا تم کو اجازت نہیں دے رہا ہے اسلام اجازت دے رہا ہے تو یہ نہیں رہا ہے اسی ناجائز لگل سے غیر مہرم سے سمتن نہیں رکھنا ہے اور اگر تم بائی بے رہا ہو تو جب تکا تمہاری شاہی نہ ہو جائے اپنے دیدی کے سوا کسی سے بات کرنا درست نہیں ہے کسی سے بات کرنا درست نہیں ہے ہاں جہاں نسیل پھائی نے اپنے بچے کو حافظ قرآن پنا کر کے پورے گاؤں کو ہدایت کا راستہ دیا ہے پورے گاؤں کو ہدایت کا راستہ دیا ہے کہ اگر قرآن کی روشنی پھیلانے لگے تو پورا مہرات پر اس سے روشن ہو جائے گا لیکن جب آپ روشن ہونا چاہیں گے تب وہ روشن کرے گا آپ روشن ہی نہیں ہونا چاہیں گے تو پہن روشن کرے گا اپنے بچوں کو کس سے سنایا کرو کس کے کس سے سنایا کرو غریب نماز کے جو ہے کس سے سنایا کرو غریب نماز کی باردہ میں ایک شخص آتا ہے اور قیدہ کی حضور آپ کا ایک مرید آپ کا ایک خلیفہ دہلی میں رہتا ہے اور اس کے جو ہے حکم کی تعلیم بادشاہ بہت کرتا ہے اس کی بات بادشاہ دلہلی کا بہت مانتا ہے اگر آپ اپنی مرید سے یہ کہہ دیں کہ ہماری کچھ لگان معاف کر دیں تو ہمارے جو ہے ٹیکس اور لگان کو بادشاہ معاف کر دے گا تو غریب نماز جانتے ہو اجنیر سے سفر کرتے ہی دہلی جانتے ہیں اجنیر سے سفر کرتے ہی دہلی جانتے ہیں کس کے کہنے پر ایک نسان کے کہنے پر آج جب یہ رئیسہ لوگوں کو سناو گے کہ مسلمان شان میں بولے ہے کہ جب یہ غریب ایک مظلوم ایک نسان غریب نماز کی باردہ میں آتا ہے تو اجنیر سے پیدا سفر دہلی کرتا ہے اور اس کی جنید ہے جو پوری کرتا ہوا نظر آتا ہے پوری کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ کہ کس سے کریں نماز پر اپنے بچوں کو سنا دیا کرو اور جب اللہ تعالیٰ نے ہی کمزور کنگوں پر اس اسلام سے عظیم مذہب کی ذمہ داری رکھتی ہے تو ہمیں اور آپ کو نبھانا بھی ضروری ہے ہمیں اور آپ کو اس کا بہر پور خیال لکھنا ہے اپنے اخلاق کو بہتر کرو اپنے پردار کو بہتر کرو اور اپنے گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرو آج ہمارے گھروں کا اسلامی ماحول ہی نہیں ہے لیکن ہم جوہر مبارک بات پیش کرتے ہیں حافظ وسیم کے والد گرامی کو نسیم بھائی کو کہ انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے بہت میرا دل خوش ہو گیا ہے لیکن حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ انہیں دو تین سال کا ٹائم اور میں انہیں عالم دین بنا رہے تاکہ اپنے علم کی روشنی دین کی تعلیم دے سکیں علم کی روشنی لوگوں تک عام کر سکیں ورنہ صحیح دین جب ہم ہی کو نہیں پتا ہوگا تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے حافظ کے ساتھ ساتھ جب بچہ عالم ہوگا تو اچاشنی ہی کچھ اور ہوگی میرے عزیزوں میرے دوستوں میں ارضیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں کا اخلاق اپنے گھر کے نظام کو اسلامی طور و طریقے میں ڈھالتے رہو آج ہم اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد مرتبہ جو ہے وہ ماں باپ کا ہی مرتبہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شراب کے نشے میں آئیں گے ماں باپ کو ترہ ترہ کی گالیاں دوں گے ماں باپ کو ترہ ترہ کی باتیں کہیں گے ماں باپ کو ستائیں گے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور چکر لگائیں گے مزاروں کا چکر لگائیں گے درگاہوں کا چکر لگائیں گے کہیں جا ہم نے دس عمرہ کیا ہے لو کہتے ہیں ہم نے گیرہ مرتبہ عجمیر شریف کا سفر کیا ہے گیرہ مرتبہ ہم نے خواجہ غریب نماز کے وہاں چادر چڑھائی ہے عجمیر شریف گئے ہیں گیرہ مرتبہ عجمیر شریف کے وہاں چادر چڑھائی ہے اور گیرہ مرتبہ کے اپنے زندگی میں اپنی ماں کے قدموں کو کبھی چوما ہے گیرہ مرتبہ اپنی ماں کے قدموں کو کبھی چوما ہے گیرہ مرتبہ کو سفر کر کے عجمیر جا سکتا تھا لیکن اپنی امہ کے قدموں کو ایک بھو بھر بھو سے نہ دے سکا مولانا آ جائے تو اس کے ہاتھ چوم چوم کر کے اس کے جو ہے ہاتھ کی مائل ساپ کر دیں گے اس کے ہاتھ کی جتنی مائلیں ساپ کر دیں گے اور کبھی پوچھو کہ بیٹا اپنی امہ کے ہاتھ چوم نہیں ہے تو کہے گا نہیں بڑھا ہوگا رہے کہ امہ کے ہاتھ کبھی نہیں چوم ہوگا اگر پیر صاحب پہدے کی پیر دبا جو تو گھنٹو پیر صاحب پہ پیر دباتا رہے گا اور کبھی یہ سوچو کہ ہم نے اپنے امہ کے پیر دبائے ہیں کبھی سوچو کہ اپنے امہ کے پیر ہم دبائیں پیر دعا کرے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی کوئی دارتی میں خواجہ قریب نماز کے مزار مقدس پر جا رہے ہو تمہاری دعا محبول ہوگی کی نہیں ہوگی کوئی دارتی نہیں مدار سا کے مزار پر جا رہے ہو تمہاری دعا قبول ہوگی کی نہیں ہوگی کوئی دارتی نہیں تعویز بنا کر کے اپنے گلے میں برکت کی رکھنے تمہارے تاروبار میں برکت ہونے والا نہیں آج ہم ہر کہی جاتے ہیں مزاروں پر جاتے ہیں مولاناوں سے دعا کراتے ہیں تعویز پہنٹے ہیں گیرہ گیرہ مولانا کی گیرہ گیرہ تعویز اپنے گلے میں لکھائے گوم رہے ہیں پھر یہ کسی اچھے آلیم سے ملاقات ہو گئی عجرت بہت پریشان گئتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے ہمارا کاروبار یہ دمدنگ ہو گیا ہے جسی کام میں ہم ہاتھ دائیتے ہیں مقصان ہی مقصان ہوتا ہے پھئی کام ہم سے ہوگی بھی پارا